اسلام علیکم گائیز امید ہے سب دوست خوش ہوں گے خیر خیر سے ہوں گے تو آج کل یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے ہمارے ایک دوست ہیں عزیز صاحب تو ان کا یوٹیوب پر چینل ہے کبوتر پروازی کے نام سے تو اس ویڈیو کا اس ویلوگ کا یہ ریویو لے کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دوستوں نے جانور گھر میں رکھی ہو جن میں پیجنز ہیں ڈوگ ہیں اور مختلف ہینز پر کہہ رہا ہو گئی جب آپ اپنے جانوروں کے پاس سے لچے جائیں اپنے گھر میں عزیز میں تو آپ ہینڈ واش لازمی کریں سنیٹائزر یوز کریں لازمی کیونکہ جمز ہوتے ہیں جرہا سیم ہوتا ہے جو جانورز میں ایسی ویسی چیزوں میں پائے جاتے ہیں لیکن اچھی چیز آپ نے جانور رکھے ہیں یہ ایک گھر میں ہونی چاہیے چیز لیکن یہ ریویو ویڈیو ویلوگ بنانے کا مقصد جو ہے کہ ہم نے پہلے پیجنز نہیں رکھے ہوئے تھے یہ بھی کچھ چھوٹا تھا معمولی سا سیٹ اپ بنایا ہے تو کچھ کبوتر بغیرہ جو ہے مجھے آئے ہیں گفٹ بغیرہ آئے ہیں پہلے شوق تھا لیکن اتنا شوق نہیں تھا تو اب ذرا وہ اپنے کہا ہوا تو سنی ہوگی کہ جب انسان اپنے پیرہ پر وزن ڈال لیتا ہے کچھ بن جاتا ہے تو ہر شوق اچھا لگتا ہے تو اسی لیے میں مقصد یہ تھا کہ میں نے کچھ چھوٹا سیٹ اپ بنایا ہے تو یہ ویلوگ آپ کے لئے لے کے آئے ہیں چلے آجیں آپ کو کچھ پیجنز کا شوق کراتے ہیں بیچ میں کوئی شرازی بھی ہے وہ صرف بچے پلوانے کے لئے رکھے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو کبوتر ہیں انہیں دکھاتے ہیں آپ کو ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلیک انڈین زاک کبوت ہے یہ اس کی مادی انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ جوڑا بھی مجھے گیفٹا ہے دونوں زاک ہیں اور اس ٹرم اس نے انڈے دیئے ہیں ایک آپ یہ مادی دیکھیں یہ ٹیڈیوں میں سے بنی ہوئی ہے مادی دیکھیں بہتر کچھ نہیں کہتے تھے آپ کو بہتر پتا ہوگا اس کے بارے میں ایک یہ مادی اور یہ اس کا کبوتر یہ نر یہ مجھے گفٹ آیا اس کے بعد یہ گولڈن کبوتر ہے یہ ہم نے ادھر سے ہی پکڑا تھا تو یہ اس کی مادی ہے جن نے اس ٹرم انڈے دیئے میں ہے یہ پیل لگا ہے ایک یہ کبوتر ہے یہ جن کے بھی اوپر آپ کو جو ہے کہنا میں یہ رنگ لگا وہ نظر آئے گا یہ سب جو ہے گفٹ آئے میں ایک یہ کبوتر ہے ایک یہ کبوتر ہے اور ایک یہ پیچھے بیٹھا گیا اور یہ پیچھ کبوتر اور ایک ہی ہے یہ سب گفٹ آئے میں ہیں یہ دو بچے بھی گفٹ آئے ہیں اس کے علاوہ یہ کبوتری جو آئی اینڈو بیٹھی ہوئی ہے یہ تو ہے تو نیوی والی لیکن یہ ہم نے شرازی کبوتر کے ساتھ لگائی ہوئے صرف بچے پلوانے کے لیے یہ انڈین زاک کا جوڑا تھا یہ انڈین کبوتر کا ذاک یہ میل ہے یہ اس کی فیمل ہے یہ بھی انڈوں سے اٹھ کے باہر آئی ہے انہوں نے انڈے دیو ہیں ان کے آج آج کل میں بچے نکلیں گے اس کے علاوہ ایک یہ کبوتر ہے یہ بھی گفٹ آیا ہے ایک یہ کبوتر ہے اس کے پاس کے طرح جو مادی لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دھا رہتے ہیں یہ مادی اس کے طرح لگی ہوئی ہے یہ بھی گفٹ آئی ہے اور ایک یہ کبوتر ہے اور ایک کبوتر ہے یہ بھی ہمیں گفٹ آیا ہے اس کے علاوہ یہ کبوتر جو ہے یہ لگا رہا ہے اس مادی کے ساتھ انہوں نے بچے ہوتارے میں انڈے نکالے میں بچے نکلنے والے ان کے بھی آج کل میں اس کے علاوہ ایک یہ مادی ہے یہ بھی بہت عشی مادی ہے گفٹ آئی ہے یہ بھی ہمیں آپ سب سے پہلے اس چینل کو جو ہے لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بسکلی جو تھا ویلوگ بنانے کا مقصد تھا یہ میں آپ کو دخواہتا ہوں اس کی کبوتری پکڑ جائے یہ ایک بوزاک ہے پیور وائٹ آنکھ میں ہے یہ فی میل ہے یہ اس کا میل ہے میل کے بھی وائٹ آئیز ہیں اور یہ بچہ ہم نے ادھر سے ہی پکڑا تھا اور یہ بھی گفٹ آیا کبوتر ہمیں اس کے علاوہ یہ بھی پکڑا تھا ادھر سے ہی اس کے علاوہ یہ گفٹ ہے اس میں کافی گفٹ ہیں اور ایک جوڑا آج ہی چھوڑا ہے اندر جوڑا لگوانے کے لیے وہ بھی آپ کو دخوا دیرتا ہوں وہ بھی کچھ ٹیڈیوں میں سے بنے ہوئے ہیں یہ فی میل ہے یہ میل ہے اس کا پیچھے